سر ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پیکج سسٹم والی ایکچول میں یہ بھی بتا دیجئے کہ ایکچول میں کتنا خرچہ آتا ہے اگر ایک سٹوڈنٹ نے ایک نمبر کے راستے اور اچھے ڈھنگ سے اگر یوکے جانا ہے تو اس کا ایکچول میں کتنا خرچہ آئے گا پیکج والے تو بہت بیٹھے ہیں دس سے پندرہ پندرہ سے اٹھارہ لاکھ تک بھی خاص کر اگر میں بات کروں تو گرامین شہطروں میں جو یہ ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ پیکج جو ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ لاکھ تک جو ہماری نالوج میں ہے وہاں تک سٹوڈنٹ سے ڈمانڈ کر لیتے ہیں پھر بارگننگ کرتے ہیں ایک دو لاکھ نیچے اوپر کر کے لے لیتے ہیں دیکھیں میں پیکج سسٹم کو آپ کو اس طرح سے ایکسپین کروں گا ابھی جیسے آپ کے پاس یہ پین ہے مان لیجی اس پین کی قیمت ہے دس روپے اگر میں نے بجاہ سے ایک اتنا پین یہ دس روپے میں ملتا ہے کوئی آپ کو یہ پین سو روپے کا بیچے آپ لے لوگ اس کو سر اگر مجھے نالوج نہیں ہے تو انڈر سٹوڈنٹ میں لے لوں گا دیکھیں اگر کوئی دس روپے کی چیز سو روپے میں لیتا ہے کیا ہم اسے سمجھدار کہیں گے بالکل نہیں سیمیلرلی پیکج سسٹم پیکج سسٹم میں بیسیکلی اس طرح سے ایک محول کریٹ کیا جاتا ہے کہ سارے پیسے بعد میں بھائی میں تجھے ویزا لگا کے دوں گا اس کے بعد پیسے لوں گا ویزا نہیں لگا کوئی پیسے نہیں اب کوششن یہ پوچھنا چاہیے کہ پیسے کتنے ہیں چھ لاکھ روپے جنون گھرچہ ہے آپ مجھ سے چودہ لاکھ پندرہ لاکھ روپے کیوں لے رہے ہو کس بات کے لے رہے ہو کہاں چھ لاکھ روپے کہاں پندرہ لاکھ روپے کتنا ڈیفرنس ہے نو لاکھ روپے کا کہ نو لاکھ روپے کمانا آسان ہے بہت مشکل ہے ایک محول کیا جاتا ہے ایک مائنڈ واش کیا جاتا ہے سارے پیسے بعد میں یار تیرا ویزا نہیں لگا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ویزا نہیں لگا تو کتنا نقصان ہوتا ہے تیس تیتی ہزار روپے بیسی فیز کا آپ کی کالج کی فیز گئی ہے چھ لاکھ روپے ایڈوانس میں تیس چالیس ہزار روپے کا سارے ستر ہزار بے کا رسک ہے صرف اور یہ جنون بات ہے اگر آپ کا ویزا نہیں لگا امبیسی فیز امبیسی کو کہی ہے کرنسی کنورجن میں پلس مائنس فائدہ بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں گیا ایجنٹ کی جیب میں بھی نہیں گیا ایجنٹ نے بھی اگر فائل لگائی ہے اس کی بھی کوسٹ لگی ہے ایجنٹ کی بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوسٹ ہوتی ہے سٹاف کا خرچہ ہے سیلری کا رینڈ کا خرچہ ہے ایجنٹ بھی تو آپ سے اپنی دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک اپنی پروسیسنگ فیز لے رہا ہے آپ سے ویزا کے بعد اس میں آپ کو کوئی پرولم نہیں ہونی چاہیے ویزا لگنے کے بعد آپ دے رہے ہیں لیکن چھے لاکھ روپے کی چیز پندرہ لاکھ میں خریدنا یہ مجھے سمجھ آرین لگتی یہی پیکٹ سسٹم ہے بہت بہت دھنیوید حمد بھارلہ جی آپ نے ہمارے درشکوں کو بہت جو باریکیاں ہیں ان کے بارے میں آپ نے ان پر پرکاش ڈالا اور مجھے کافی امید ہے کہ جو ہمارے درشکہ ہیں ان چیزوں سے کافی شکشہ لیں گے اور کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ایک بات ضرور آئے گی کہ وہ کسی انٹرینڈ یا انپرڈ کنسلٹینٹس کے پاس نہیں جائیں گے ایکسپارٹ کنسلٹینٹس ہیں جو خود ایکسپیرینسڈ ہیں ان کے پاس ہی جا کر اپنا جو ہے ودیش جانے کا سپنا پورا کریں گے بہت بہت دھنیوات تو یہ تھے ہمارے ساتھ عمد بھادواز جی جنہوں نے ہمارے درشکوں کو پورا وستار پورا بتایا کہ کہیں جو دس سال کا بین لگ جاتا ہے ایک گلت سٹیٹمنٹ اٹیچ کرنے کے بعد تو ان سب چیزوں سے جو ہے ہمارے درشکوں کو جاگ رکتا ملے گی اور جو بریکیاں اس سارے اپیسوڈ میں درشائی گئی ہیں بتایا گیا ہے ان پر پرکاس ڈالا گیا ہے تو ان سے کہیں نہ کہیں ہمارے درشکوں کو کافی فائدہ ملے گا دھنیوال